چندرین گھٹا حلقے سے مجلسی اب ملے اگوردین ہوئیسی نے اسمبلی میں کہا کہ شہر اہدرباد میں امن و امان تباہی کے دہانے پر ہے اور پولیس شہریوں کو ڈڈڈے ماروئی ہے ساڑھے دس بجے رات کو گھر کے باہر کھڑے رہنے پر عوام کو مارا جا رہا ہے انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ ظلم نہیں ہے کیا اسی لیے کانگریس کو اختیار میں لائیا گیا لیکن لائن آرڈر کا کیا آلے ریپ ہو رہا ہے گانجا آرہا ہے پکڑا جا رہا ہے پھر آرہا ہے پرانے شہر میں چاہو نکل رہے ہیں خطل ہو رہے ہیں لائن آرڈر کا کیا آلے بتائیے آپ لیکن پولیس ساڑھے دس کو ڈڈے مار رہی ہے سر i have the right to live i have the right to live i have the freedom in this country after 11 o'clock i am standing out of my house and the police is taking out the sticks and beating me curfew کے ایسا کھالا کر دیئے پولیس سر پولیس اگر اپنے duties کرے گی نہ صحیح طریقے سے تو خطل نہیں ہوں گے گانجا نہیں آئے گا میرے دوست ہیں ہمارے ایوان میں رکن ہیں ان کے ایریے میں پولیس ریٹ کریں دو دو مرتبہ کچھ بھی نہیں گڑا تو اس کے بعد میں کمیشنر پولیس came on record and said کہ probably we have informers in our department who are informing and everything is clean that's why we are not getting anything یہ پولیس ہے صرف پرانے شہر میں 11 بجے کے بعد مار رہے ہیں کیا ظلم ہے ساویے میں گھر کے باہر نہیں کھڑے رہ سکتا غریب کا گھر غریب کی جھوپڑی چھوٹی ہوتی ہے سونا مشکل ہے گرمیوں میں برداشت نہیں کر کے وہ گھر کے باہر نکر رہا ہے تو باہر کیسا نکلا وال کے مار رہے ہیں کیا ظلم ہے ساویے کیا اس لیے کانگریس کو لائے کہ میں گھر سے نکلوں تو مارا جائے گا میں گھر کے چبوترے پہ بیٹھے تو مارا جائے گا چاخواں خطل بڑھ رہے ہیں لائن آرڈر کولیپس ہو رہا ہے kindly take care of this لائن آرڈر سر اور اچھے آفیسز کو لائیے اچھے آفیسز کو لائیے corrupt آفیسز نہیں ہونا لائن آرڈر مینٹین ہونا